بسم اللہ الرحمن الرحیم اربی سے اردو میں ترجمہ یہ مکمل کیا تھا اور اب اردو سے اربی میں ترجمہ ہم کر رہے تھے ہم نے سولہ میں سے گیارہ مرقب کر لیے تھے اور پانچ مرقب میں نے دیئے تھے ہوم اسائیمنٹ کے طور پر تو کتنے حضرات نے ہوم اسائیمنٹ کیا یہ ہاں کیا 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 مقابلہ تو دل ناتوانے خوب کیا مقابلہ ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اب میں بوٹ تک کروارا ہوں اور اس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں غلط ہی ہے جی کہہ سکتے ہیں عمل البیت گھر کا کام گھر کا عمل گائے کا امدہ گوشت جی کون کرے گا جی سلیم صاحب جناب سلیم صاحب نے کیا لحمل باکارل جی جناب کسی کو کوئی اعتراض حسن اچھا کیلئے ہوتا ہے امدہ کیلئے جییت کا لفظ زیادہ صحیح جی دیکھیں بکاراتی کا مطلب ہوتا ہے ایک گائے اور بکر ان کا مطلب ہوتا ہے گائے یا بہت سی گائے تو بکر بھی آ سکتا ہے اس میں کوئی دوروں صحیح ہیں اگر کسی نے کیا ہے لحمل بکراتی وہ بھی صحیح ہے اور اگر کسی نے کہا ہے لحمل بکر الجیدو تو وہ بھی صحیح ہے ہاں اگر گائے کی صفت ہوتی تو بکراتی کے ساتھ پھر مونت صفت آتی اور بکری کے ساتھ مذکر صفت آتی ٹھیک ہے تو یہ بہت صحیح ترجمہ کیا بڑی بکری کا گوشت آتی ایک صاحب لحمل شاتل قبی رکی لحمل شاتل قبی رکی قبی رتی جناب کوئی صاحب ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں نہیں ٹھیک بہت صحیح ماشاءاللہ اچھے خاصی عربی آگئی اللہ کی عظیم نعمت جی راحت صاحب نعمت اللہ نعمت اللہ صحیح اگر کسی نے عظیموں کیا ہے تو وہ بھی چل جائے گا اس لئے کہ نعمت عظیم عظیمت با استعمال ہوتا ہے اور عظیم با استعمال ہوتا ہے جیسے قریب اسی طرح سے عظیم عظیم اللہ کی نعمت جی واصف صاحب نعمت اللہ نعمت اللہ نعمت اللہ العظیم ماشاءاللہ بہت صحیح آخری ہے اللہ کی رحمت عظیم ہے فیصل عظیم اللہ کی نعمت نہیں ہو گیا جی اللہ کی عظیم عظیمت اور عظیم اللہ کی نعمت جی ہو گیا جی جناب فیصل صاحب نے کیا رحمت اللہ حل حل رحمت اللہ حل فیصل صاحب طرح غور کیجئے چودوے مرقب میں اور سولوے مرقب میں کیا فرق ہے چودوہ مرقب ہے اللہ کی عظیم نعمت اور یہ ہے اللہ کی رحمت عظیم ہے آپ نے جو عربیں کی ہے دونوں کی عربیں ایک ہی جیسے لگ رہی ہے بالکل کوئی بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ بھول گئے ہیں اس کا ترجمہ ہوا اللہ کی عظیم نعمت تو اس کا ترجمہ صاحب سے ہونا چاہئے اللہ کی عظیم رحمت جبکہ ہمیں کرنی تھی عربی اللہ کی رحمت عظیم ہے جی ماشاءاللہ آپ خود پہنچ گئے آپ اپنی اصلاح پر ٹھیک ورنہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے یہ اب خبر ہے ٹھیک ہے جی اور خبر نقرا ہوتی ہے جیہاں عظیمت ان بھی آ سکتا ہے اور خبر نقرا ہوتی ہے صرف جو ہے وہ اپنے محصوف کے مطابق مارفہ ہوتی جی ہاں 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 جیہاں اگر لحمل کوئل نمبر میں اگر ہوتا اگر ہمیں بقرن کی کوئی صفت لگانی ہوتی تو پھر ہوتا لحمل فرض کیجئے یہ ہوتا کہ امدہ گائے کا گوشت اگر ہوتا یعنی گائے کی صفت ہوتی تو یا تو ہم بناتے لحمل بقر الجیدی اس پر جر تو اس پر بھی جر اور اگر فرض کیجئے کوئی کہتا نہیں جی بقرہ تی تو پھر بقرہ تی چونکہ مونس ہے تو پھر جیدہ تی ہو جاتا لحم کی صفت کی اس لئے ہم نے یہاں پر پیش لگائی نہیں تیب ہوتا ہے پاک کے لئے ہاں 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 نہیں پھر نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ صفت ہے لحم کی یہ مذکر ہے مونسا ہمیں کوئی پرواہ نہیں جی جی یہ لفظ رحمت نہیں اصلا میں تو لفظ رحمت ہے زبر کے ساتھ ہے ہم اردو میں رحمت کیا دیتے ہیں ورنہ رحمت ہاں 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 گائے کا گوشت اندہ ہے تو پھر ہوتا لحم البقر جیدن جی ہاں ہاں جی اب آگے ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف خفیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خفیف کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک اسم کے اعراب سے نون کی آواز نکال دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے خفیف اور اگر تنمین ہوتی ہے تو ہم مضاف میں سے تنمین ختم کر دیتے ہیں جیسے صرف ایک پیش لگائی لحمو ٹھیک ہے یہ خفیف ہو گیا ویسے کہا تھا لحمون لیکن جو کہ مضاف کے طور پر آیا تو ہم نے کہا صرف ایک پیش لگائی نون کی آواز ختم ہو گئی لحمو اسی طریقے پر تصنیہ سے بھی نون گرا دیتے ہیں اور جمع سالم مذکر سے بھی نون گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جمع سالم مذکر یا تصنیہ میں جو نون ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نون ارابی نون ارابی گراتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ خفیف ہو جاتا اچھا آپ دیکھئے میں آپ کے سامنے ایک مثالیں کچھ لکھ دیتا ہوں کہ شہر کے دو مسلمان بے شک شہر کے دو مسلمان شہر کے شہر کے دو مسلمان بے شہر کے دو مسلمان بے شہر کے شہر کے دو مسلمان نیک ہیں ٹھیک ہے نہیں ہونا یہ چاہیے اس میں مقتدع ہے شہر کے دو مسلمان ان کی خبر کیا ہے کہ وہ نیک ہے ایک مسلمان کی عربی مسلمن اور دو مسلمان کی عربی مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے تو ہونا یہ چاہیتا یہ ہوتا مسلمان نل بالا دی اب خبر نیک ہے تو خبر مقتدع سے بتاپکت رکھے گی جنس میں اور عدد میں تو ہم کہیں گے سوال خان لیکن مضاف کیا ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نون گرا دیتے ہیں اور عربی رہتی ہے صرف مسلمان بالا دی سوال خان مسلمان بالا دی یہ ہے اس کی عربی ہوگی مسلمان بالا دی ٹھیک ہے نون گرا دیا ہم نے خفیف کر دی ہاں مضاف میں نہیں صرف مضاف مضاف خفیف ہوتا ہے مضاف علیہ نہیں مضاف اچھا دیکھیں مضاف کے بارے میں دو باتیں بتائیتی خفیف ہوتا ہے اور اس پر عل نہیں آتا ٹھیک ہے اس پر کچھ نہیں ہوگا صرف مضاف بس صفت پہ نہیں نہ خبر پہ نہ صفت پہ صرف صرف مضاف خود خفیف ہوگا جی جہاں علف علف سے پتہ چلے گا کہ یہ دو ہیں علف بتا رہا ہے کہ یہ اچھا اب اگر ہم کریں بے شک انہ تو انہ مبتدا پر کیا اثر ڈالتا ہے مبتدا کو حالت نسب میں تو یہ تھا مسلمان مسلمان نے اب ہوگا مسلمان نے تو اچھا جو بھی اثرات ہوں گے نا مبتدا کے وہ قبول کرے گا مضاف مضاف علیہ کو تو میں نے بتایا تھا کچھ ہوتا ہی نہیں اثرات خالی قبول کرے گا کیا مضاف انہ مسلمان بلدی اور سوال یہاں ایسی رہے گا اس پر انہ اثر نہیں ڈالتا اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ نون گرانا ہے خفیف کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے جو صرف یہاں پر کام آنا ہے باقی جگہ یعنی جس کا یہاں استعمال خاص ہے یوں ہو جائے گا انہ مسلم مئ بلدی سوال حان صحیح اب یہ مئ دو ساکھن اکھٹے ہو گئے تو کیا ہو جائے گا ہمارا قرآن حصول زیر لگ جائے ٹھیک ہے دو ساکھن اکھٹے ہوئے اِنَّا مُسْلِمَ يِل بَلَدِ سوالِ حَان سوالِ حَانِ سوالِ حَانِ تب ہوتا جبکہ خبر بھی نصب میں آتی اور خبر نصب میں تب آتی جبکہ شروع میں ماں یا لیسہ لگے اِنَّا صرف اثرات ڈالتا ہے کس پر مبتدہ پر ٹھیک ہے اس لئے خبر ویسی کی ویسی رفع میں رہے گی ٹھیک ہے یہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے اگر اس کی صفت ہوتی تو پھر اس پر ال بھی ہوتا اس لئے کہ یہ معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے اس کا مضافل ہے معرفہ اگر یہ صفت ہوتی تو اس پر ال بھی ہوتا یہ معرفہ ہوتی یہ تو خبر ہے خبر نقرا ہوتی ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے ہاں ماں یا لیسہ خبر کو کیا کر دیتے ہیں حالت نصب میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلے جملے میں نیچے کر رہا ہوں میں شہر کے سب مسلمان نیک ہیں تو جناب یہ ہو جائے گا سب مسلمان کے لئے مسلمون بلدی سوال 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 ٹھیک ہے یہاں پر بھی مم گرا دیں گے اور ساکن ہٹا دیں گے اور زیر نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے یہ بھی آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گے ابھی تھوڑی زیر یہاں لگایا ہم نے زیر یہاں نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا انقریب اس سے پردہ ہٹ جائے گا اس راست سے کیوں نہیں لگایا اس کے بعد بے شک شہر کے سب مسلمان نیک ہیں تو یہ ہو جائے گا انہ اصل میں ہونا چاہیتا مسلمین بلدی سوال ہونا انہ مسلمین بلدی سوال ہونا پھر وہی مسئلہ مون گرائیں گے پیچھے خالی یا رہ جائے گا تو ہونا چاہیتا انہ مسلمین یل بلدی لیکن یہاں پر بھی زیر نہیں لگائیں گے اور لکھا جائے گا انہ مسلم مل بلدی یا لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے صرف یہاں ایک زیر لگانی پڑی وہ بھی کہا تصنیہ میں اور حالت نصب میں عرفہ میں کچھ نہیں کیا نصب میں زیر لگائی اور باقی اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اب اس کی وجہ کیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ آپ انصاف نہیں کر رہے ایک جگہ تو آپ نے زیر دی ساکن ہٹا کر اور تین جگہ آپ نے زیر نہیں دی تو کسی پر ستم اور کسی پر کرم یہ کیا چکر ہے صحیح تو اس میں یوں سمجھئے کہ یہ آپس میں محبتیں ہیں زبر کی محبت ہے کس کے ساتھ علف کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے تجوید کی زبان میں علف مدہ کیا کہتے ہیں جی علف مدہ زیر کی محبت کس کے ساتھ ہے یا کے ساتھ صحیح اس کو کہتے ہیں یا مدہ اور پیش کی محبت ہے کس کے ساتھ واو کے ساتھ اس کو کہتے ہیں واو مدہ زبر کی آواز میں علف آتا ہے بازبر با بازر بی اور با پیش بو بو نہیں با پیش بو نہیں بلکہ بو صحیح تجوید میں تو اگر پیش کے بعد باؤ آتی ہے تو اس کو کھیشتے ہیں یہ مدہ ہے زیر کے بعد یہ آتی ہے تو کھیشتے ہیں اور زبر کے بعد علف آتی ہے تو اس کو کھیش کے پڑھتے ہیں اگر ہو اس کو پڑھیں گے بازبر با اور بالف زبر با تھوڑا سا کھیچیں گے تو یہاں پر ایسے ہو رہا تھا کہ یہاں زبر کے بعد علف آ رہی تھی مطابقت تھی اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا یہاں پر زبر کے بعد یہ آ رہی تھی اس لیے مجبورا ہمیں پھر وہاں زیر دینا پڑا یہاں پیش کے بعد واو آ رہی تھی اور یہاں زیر یہاں زیر کے بعد کیا ہے یہ آ رہی تو جہاں عدم مطابقت تھی وہاں پر کیا ہوا ہمیں ہم نے زیر دیے ٹھیک ہے تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر ہم نے نون ہٹایا تو اصل میں تھا یہ مسلمان تو خیر یہاں تو علف پر ہم ساکن لگاتے ہی نہیں کوئی مصدر نہیں تھا یہاں پر جو ساکن تھا ساکن ہٹا کے ہم نے زیر دیے لیکن یہاں پر ساکن تھا مسلمونہ ہم نے ساکن ہٹایا پر زیر نہیں دی یہاں پر مسلمینہ یہاں پر ساکن تھا ساکن ہٹایا لیکن زیر نہیں دی تو اس لئے نہیں دی کہ زبر کی علف کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے تو اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوا آواز کا یہاں پر زبر کے بعد یا آگئی مطابقت نہیں ہے اگر زیر ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے یہاں پر ہم نے زیر دی ہے یہاں پر بھی مطابقت ہے پیش کے بعد واو ہے اور یہاں زیر کے بعد یا ہے ٹھیک ہے جی تو جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے تو یہ اس وجہ سے یہ کہیں پر ساکن دیا اور کہیں پر ساکن نہیں دیا یہ آگئی مطابقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد کھشتے ہیں ہاں صرف انا استثناء ہے اچھا وہ بھی استثناء کیا ہے کہ اگر انا پر ملا کر پڑیں گے تو نہیں کھیچیں گے اور اگر وہاں رکیں گے تو کھیچیں گے ہاں دیکھیں نا نہیں دیکھیں انا ربکم العالی تو نہیں کھیچیں گے کوئی انا پر آکے اگر وفت کرے گا تو یہ تجوید کا اصول ہے کہ اب کھیچے گا وہ انا اب انا پڑے گا یہ ایک بلکل استثناء ہے انا کا جک اچھا جی جناب دیکھیں یہ ہے مسلم مل بلدی یہ ہے مسلم مل بلدی مسلمہ یل یہ مسلمہ مسلمہ یل مسلم مل مسلم مل صحیح تو اس کیس میں یہ ہے کہ یہ یل کیا وعد آئے گی اور یہاں پر اب یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یا پر اگر زیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تصنیہ ہے اور اگر یا پر حرکت نہیں ہے تو وہ جمع ہے یہ خاص خیال رکھنا ہے ترجمہ کے دوران آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں مش نمبر نکال لیجئے سولہ سفہ نمبر چوہتر پر الفاظ اور معنی دیئے گئے ہیں بوابن دربان بوابن دربان جبلن جماح جبالن پہاڑ بوابن جی غیر منصرف نہیں ہے دو پیشیں ہونی چاہئے ہیں غلط جبلن پہاڑ رمہن جما رماہن نیزہ وجہن جما وجوہن چہرہ اندہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پاس اندہ بہت کسرت سے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اندہ ہم ان کے پاس انداللہ اللہ کے پاس وسخن ملہ پہاڑ جندن جما جنودن اور لشکر جریون بہادر اور باسرن خوف سے بگڑا ہوا وجوہن یوم اعظم باسرہ اس روز کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اردو میں ترجمہ کریں ہما بوابان صالحان جناب علی مسعود صاحب غلط ڈی فیصل سعید صاحب غلط ڈی رات صاحب وہ دونوں غلط وہ دونوں نیک دربان ہیں دیکھیں تھوڑا سا مشکل تھا اور اس میں دیکھئے ذرا ہما بوابان سوال ہاں سب سے پہلے بڑے سکون کے ساتھ ترجیہ کیا کریں کہ جناب ہے کیا یہ یہ بتائیے کہ کیا یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے پورا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے جی مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا کیا یہ جملہ صرف مرکب اضافی ہو سکتا ہے آپ کہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا شروع میں یہ معرفہ آ گیا یا ایک آپ کہیں گے جناب یہ جملہ اسمیاں اب اس میں مفتدہ کیا ہے خبر کیا ہے تو ہما تو ہو گیا مفتدہ اب بوہ بانے نکرا ہے بوہ بانے کیا ہے گویا یہیں سے خبر شروع ہو گئی بوہ بانے صالحانے اس کی کیا ہو گئی خبر ہو گئی اور بوہ بانے صالحانے کونسا مرکب ہے مرکب اضافی مرکب توصیفی ہما کا ترجمہ الگ سے کر دیجئے وہ دونوں اب آپ ترجمہ کیجئے خبر کا مرکب توصیفی کا ترجمہ ترتیب اُلٹ کر کرتے ہیں وہ دونوں نیک دربان ہیں وہ دونوں اگر کس نے ترجمہ یوں کیا کہ وہ دونوں دربان نیک ہیں تو اس میں آپ نے مبتدہ بنایا وہ دونوں دربان کو اور نیک ہیں خبر بن گئی صحیح ہے تو یہاں پر دونوں دربان یہ تو مبتدہ نہیں ہے مبتدہ تو خالی کیا ہے ہما یہ تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ ترجمہ میں آپ کو سہولت ہوگی جناب ہین سے پہ چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے ہین ہی بتاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے ہما بواب القصری وہ دونوں محل کے دربان ہیں جناب بہت صحیح ترجمہ کیا وہ دونوں محل کے دربان ہیں دیکھیں یہاں پر کیا ہے ہما مبتدہ ہے اور بواب القصری اصل میں تھا بوابان القصری نون غائب ہو گیا رہ گیا بوابا صحیح ہے یہاں پر خبر مرقبے اضافی ہے یہاں پر خبر مرقبے اضافی ہے بواب القصری ہما وہ دونوں بواب القصری محل کے دربان ہیں صحیح وہ وہ دونوں محل کے دربان ہیں کوئی کنفیوجن کوئی ایسی بات جو پریشان کر رہی ہو اچھا جی آگے ہے آ بواب القصری سوال ہاں جی سرطار صاحب کیا محل کے دونوں دربان نیک ہیں دیکھیں جب بھی کہیں پر شروع میں آ حل انہ ما لحسہ آ جائے تو جملہ اسمیہ ہے بات تو تیہ ہو جائے گی اب پھر ترجیہ کرتے ہیں آ کیا ہو گیا اب سوال پیدا ہے ایک مبتدہ ہوگا اور ایک خبر ہوگی اس لئے جملہ اسمیہ ہے آ نے بتا جیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے بواب القصری یہ مبتدہ ہو گیا صالحان نقرہ ہے یہ کیا ہو گئی خبر ہو گئی آ بواب القصری کیا محل کے دونوں دربان صالحان نیک ہیں انہ بواب القصری صالحان جی اسمان صاحب درست ٹھیک ہے جی انہ نے بتا جیا کہ جملہ اسمیہ ہے اور بوابیل یل نے بتایا کہ یہ تصنیہ ہے اور آگے خبر بھی جو ہے وہ تصنیہ میں ہے تو ہی تصنیہ بے شک محل کے دونوں دربان نیک ہیں دونوں محل کا مطلب ہوگا کہ آپ نے محل دو کر دیئے بوابانے کا مطلب ہے دو دربان دربان دو ہیں محل ایک ہی ہے ٹھیک ہے جی انہ بوابیل قصری صالحان بے شک محل کے دونوں دربان نیک ہیں یدانے نظیف ہتانے ورجلانے وسیخ ہتانے میں شرارتی ہسی ہسرا ہوں اس وقت جی کون کرے گا جی ڈاکٹ صاحب دو ساپ سترے ہاتھ اور دو میلے پاؤں دو ساپ سترے ہاتھ اور دو میلے پاؤں بہرحال مشکل تو عبور کر لی ڈاکٹ صاحب نے لیکن ابھی تڑکہ لگانا ہے تھوڑا سا جی ڈاکٹ صاحب نے ترما بہت صحیح کیا اعتبار سے کہ سمجھ گئے کہ جملہ اسمیاں نہیں ہیں یہ جملہ اسمیاں نہیں ہیں بلکہ یہ دو مرقبے توصیفی ہیں یدانے نظیفتانے ایک الگ مرقبے توصیفی ہے اور وارجلانے وسختانے ایک الگ مرقبے توصیفی ہے لیکن ڈاکٹ صاحب میں تڑکہ نہیں لگایا اس کو ترجمہ میں جی کوئی کوئی دو ساف ہاتھ اور کوئی دو میلے پاؤں یہاں پر کوئی بھی اسم معرفہ معرفہ نہیں ہے مفتدہ یہاں ہوئی نہیں سکتا مفتدہ تو معرفہ ہوتا ہے صحیح ہے اور یدانے قانون بتا رہا ہے کہ مرقبے اضافی نہیں ہیں صحیح ہے مرقبے اضافی ہوتا تو یدانے قانون غائب ہو جاتا ٹھیک ہے یدانے نظیفتانے چونکہ جوڑے آزائے جسمانی کیا ہوتے ہیں مونس ہوتے ہیں اس لئے یدانے نظیفتانے آیا ہے نظیفانے نہیں آیا اور پاؤں بھی مونس ہیں اس لئے رجلانے وسیخہ تانے وسیخانے نہیں آیا ٹھیک ہے تو کوئی دو صاف ہاتھ اور کوئی دو میلے پاؤں نقرہ ہے اس لئے کوئی لگانا ضروری ہے یدانے طفلات زیدن وسیخہ تانے یدانے طفلات زیدن وسیخہ تانے جی واصف صاحب زید کی لڑکی کے دونوں پاؤں میلے ہیں جی انہوں نے تجمہ کیا زید کی لڑکی کے دونوں پاؤں میلے ہیں دونوں ہاتھ میلے ہیں دونوں ہاتھ میلے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے ساسدان کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں تو یہاں پر وہ ہاتھ صاف نہیں بلکہ کیا ہیں میلے ہیں تو زید کی بچی کے دونوں ہاتھ میلے ہیں یہاں پر دیکھیں جناب پیچیدہ مرکب اضافی زید کی بچی کے دونوں ہاتھ صحیح ہے اور پھر آگے خبر نکرا ہے وسیخہ تان ماشاءاللہ رجلہ تفل المعلمت صغیر نظیفہ تان ماشاءاللہ جی کون حمد کرے گا آج جی علی مسود صاحب اسطانی کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں صاف ہیں اسطانی کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں صاف ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا صغیری اسطانی کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ اسطانی مونس ہے اور صغیری کیا آیا ہے مذکر آیا ہے صغیری رجلہ کی صفت نہیں ہو سکتی رجلہ تصنیہ ہے صغیری واحد ہے تو بہت صحیح پہچانا کہ اسطانی کے چھوٹے بچے کے دونوں ہاتھ صاف ہیں دونوں پاؤں صاف ہیں ماشاءاللہ خاصہ مشکل وہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس قابل ہوگا ہے کہ ہم اس کا تجمہ کر سکتے ہیں روس الجبال الجمیلتو جی سلیم صاحب پہاڑ کی چوٹی خبصورت ہے پہاڑ کی چوٹیاں خبصورت ہیں جی یہ الجمیلتو خبر ہے خبصورت ہیں آپ خبر بنا رہے ہیں اور خبر جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے تو پھر جی پہاڑوں کی خبصورت چوٹیاں اسامہ خبصورت پہاڑوں کی چوٹیاں علماء اکرام میں خاص اختلاف آیا جاتا ہے جی کون کون فیصلہ کرے گا جی سرطار صاحب پہاڑوں کی خبصورت چوٹیاں جمیلتو پر پیش بتا رہی ہے کہ یہ رعوس کی صفت ہو سکتی ہے جبال کی نہیں ہو سکتی صحیح ہے اس پر رفع کا پھر دیکھیں رعوس یہ بھی جمع مقصر ہے جبال یہ بھی جمع مقصر ہے تو ان دونوں کی صفات واحد مونس ہوگی اگر یوں ہوتا رعوس الجبال الجمیلتی تو یہ پھر یہ پہاڑ کی صفت ہوتی تو اسامہ کا تجمہ صحیح مانتے ہم کہ خبصورت پہاڑوں کی چوٹیاں یہاں پر جمیلتو کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ رعوس کی صفت ہے یہ پہاڑوں کی خبصورت چوٹیاں اور اگر یوں ہوتا رعوس الجبالی جمیلتن تو پھر سلیم صاحب کا تجمہ درست تسلیم کیا جاتا ٹھیک ہے جی ہاں آ مُعَلِّمُ الْمَدْرَسَةِ مُجْتَحِدُوْنَا حتیق صاحب کیا مدرسے کے اساتذہ مہنتی ہیں بہت صحیح ترجمہ کیا کیا مدرسے کے اساتذہ مہنتی ہیں ٹھیک ہے جی بہت صحیح بات لکھی انہوں نے لی سجاد اللہ صاحب بے شک مدرسے کے اساتذہ مہنتی ہیں جی اِنَّا مُعَلِّ مِل یہ جمع ہے مُعَلِّمَ يِل نہیں ہے بلکہ مُعَلِّ مِل اِنَّا مُعَلِّ مِل مَدْرَسَةِ مُجْتَحِدُونَا بے شک مدرسے کے اساتذہ مہنتی ہیں مُجْتَحِدُونَا نہیں صحیح لکھا ہوا ہے دیکھیں اگر وہ ہوتا تو میم پر زبر ہوتی مُعَلِّمَ يِل ہوتا مُعَلِّ مِل مِم پر زیر ہے صحیح ہے ہاں یہ پر کچھ نہیں لکھا ہوا یہ کے نیچے کوئی حرکت نہیں ہے ایک زیر لام کی ہے اور ایک زیر مِم کی ہے ہاں عربی میں ترجمہ کریں دیکھیں ایک یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہم بعض وقت کہتے ہیں عربی تو عربی نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے عربی راک کے اوپر کیا ہوتی ہے زبر عربی غلطی صحیح ہے عربی عربی میں ترجمہ کریں وہ دونوں بہادر لشکر ہیں وہ دونوں بہادر لشکر ہیں کون حمد کرے گا جی فیصل صحیح صاحب جندانے جریانے جی کہیں سے کوئی اعتراض ہما جندانے جریانے کوئی اعتراض بلکہ ترجمہ ٹھیک کیا ماشاءاللہ بہت اچھا وہ دونوں مبتدا ہے بہادر لشکر ہیں اس کی خبر ہے ٹھیک ہے ہما وہ دونوں بہادر لشکر ہیں ہما تصنیہ تھا تو انہوں نے اس کی خبر بھی کس میں لائے تصنیہ میں لائے مرکب توصیفی تھا جندانے جریانے ماشاءاللہ دونوں بادشاہوں کے لشکر بہادر ہیں جی سجاد اللہ صاحب کھڑے ہوگے کریں آپ جی بتائیے مبتدا کیا ہے دونوں بادشاہوں کے لشکر مبتدا ہو گیا اور بہادر ہیں اس کی خبر ہو گیا اب آپ نے جناب پہلے عربی کرنی ہے دونوں آپ دیکھ دیکھیں کیجئے گا دونوں بادشاہوں کے لشکر جی دیکھیں جندانے جندانے ملکانے جندانے ملکانے بہادر ہیں جریانے جی آپ لوگ متفق ہیں اس سے کے نہیں چہرے بتا رہے ہیں کہ لوگ متفق نہیں جریانے پہلے آ جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ آپ جو ہے وہ کس کو آگے باندھ رہے ہیں گوڑے کو ہے ٹانگے کو جی دیکھیں نا یہ تو خبر ہے بہادر ہیں خبر ہے خبر تو بات میں آتی دونوں بادشاہوں کے لشکر مبتدہ ہو گیا بہادر ہیں اس کی خبر آ گیا تو یہ تو انہوں نے بلکل ٹھیک لگایا دونوں بادشاہوں کے لشکر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اس میں کافی گنجائش ہے جی عطیق صاحب مرکب اضافی ہوگا ہاں تو اس میں کیا ہوگا دیکھیں ایک بات تو یہ ہوگی کہ مونے ارابی گر جائے بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا جندہ باس میں آگئے جی یہ ہو جائے گا جندہ اچھا اور جندہ جندل ملکان ہے جی ابھی بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے مرکب اضافی پر اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہو سکتا اتنا کی اس وقت ہوا ہے جی جندل نہیں جی جندانے سے جندل بلکل ٹھیک ہے جندانے تھا نا دون گر گیا تو جندہ ہی بچے گا پیچھے صحیح ہے وہ ملکانے اگر کسی نے مضاف علیہ کو جر نہیں دیا تو اس نے مرکب اضافی پر بہت بڑا ظلم کیا جندل جندل ملکانے جریانے بلکل ٹھیک 50% جمعہ صحیح تھا آپ کا خبر آپ نے صحیح کی تھی مبتدہ میں اصل میں تھا جندانل ملکانے جریانے لیکن مون گر گیا تو جندل ملک سوری ملکانے ملک ملکانے جی ستار صاحب یا ملک ان کہتے ہیں بادشاہ کو ملک ان کہتے ہیں فرشتے کو جنا مبتدات اتنے لمبے لمبے بھی آئیں گے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم ہے اللہ مبتدہ ہو گیا باقی ساری خبر چل رہی جملے کی کانسکرشن میں ڈیبنڈ کرتا بعض اوقات ممکن ہے آپ بہت سارے چیزوں کے بارے میں ایک کی خبر دے دیں دونوں لشکروں کے طویل نیزے جی ستار صاحب دیکھیں جنا مشکل جملے آ رہے ہیں دونوں لشکروں کے طویل نیزے اس میں سارتار صاحب پہلا کام کیا کریں گے ترجمہ کرتے ہوئے پہلا کام یہ کریں گے کہ صفت کو بھول جائیں گے اور دونوں لشکروں کے نیزے اس کی عربی کریں گے صحیح ہے تو دونوں لشکروں کے نیزے کتنے ہوں گے ایک ہوگا دو ہوں گے بہت سے ہوں گے بہت سے ہوں گے تو رمہن ایک نیزہ اور رمہن بہت سارے نیزے اس کی جمع کیا ہوتی ہے رمہن تو یہ ہو جائے گا رمہن اور دو لشکر ہیں تو جن دین اس پہ نون آ سکتا ہے صحیح ہے وہ پابندی نون والی صرف مضاف کے لئے ہے رمہن جن ڈین اب آئیے صفت پر صفت کیا ہے طویل اور صفت کس کی ہے رمہ کی ہے صحیح ہے تو کیا صفت آئے گی اس کی آگے طویلہ 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 طن اگر کریں گے تو وہ تو جناب طویلہ طن تو بلکل صحیح کی آپ نے اس لیے کہ یہ غیر آخر کی جمعہ مقصر ہے یہ بہت آپ صحیح لے کر آئے لیکن اگر میں طویلہ طن کر دوں گا تو یہ تو خبر بن جائے گی رمہن جن ڈین نت ویلتو نت ویلتو ٹھیک ہے یہ معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے اس لیے کہ اس کا مضافلہ معرفہ ہے اس کی صفت بھی کیا آئے گی معرفہ آئے گی کچھ بگڑے ہوئے چہرے کچھ بگڑے ہوئے چہرے راحت صاحب پہلے تو یہ بتائی کہ کون سا مرکب ہے یہ مرکب اضافی میں کاکی کے راری رے آتا ہے یہاں پر ہمیں بتائیے کاکی کے کہا ہے اور راری رے کہاں ہیں کچھ بگڑے ہوئے چہرے یہ مرکب توصیفی ہے کہ یہاں پر موصوف ہے چہرے اس کے صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہیں بگڑے ہوئے ہیں تو کیا اس کے عربی ہوگی بالکل صحیح ہے جناب وجوہن باسرہ باسرہ ہوتا ہے باسرہ تن بالکل ٹھیک یہ غیر آقل کی جمع مقصر ہے چہرے اور اس کے صفت کیا آئے گی اور چونکہ کچھ ہے اس لئے نقرہ میں کریں گے وجوہن باسرہ تن سورہ نازیات میں آتا ہے وجوہن یوم ازن باسرہ اس روز کچھ چہرے کیا ہوں گے وہ بگڑے ہوئے ہوں گے سورہ نازیات میں آتا ہے سورہ قیامہ میں آتا ہے ابسہ باتا واللہ میں نہیں سورہ قیامہ آتا ہے وجوہن یوم ازن نازرہ الہ ربہ نازرہ ووجوہن یوم ازن باسرہ سورہ قیامہ میں سوری کیا دو مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں کیا دو مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں بتائیے یہ کیا ہے کون کرے گا پہلے تو ہمت کریں جی کون کرے گا اس کو جس نے آج بلکل نہیں کیا وہ کریں جس نے آج بلکل نہیں کیا ابھی تک نہیں پہلے کون کرے گا چلیں اسامہ آپ کوشش کی پہلا سوال کہتا ہے جملہ اسمیہ ہے یہ کیا نے بتا دیا ہمیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہے نے بھی بتایا صحیح ہے کیا دو مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں مبتدہ کیا ہے اس میں بہت صحیح دو مردوں کے چہرے مبتدہ ہو گیا اور خبر ہو گئی بگڑے ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے اب بھول جائے خبر کو پہلے عربی کیجئے مبتدہ کی دو مردوں کے چہرے شاباش وجہانے ٹھیک ہے دو چہروں کے لئے آئے گا وجہانے لیکن لیکن مضاف میں ننی آتا تو اس لئے وجہانے کے بجائے رہ جائے گا وجہ ہاں لگا دیتے ہیں ابھی لگاتے ہیں آچھا تو چلے لگا دیں حل ہاں دو مرد وجہر مضاف 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 اللہ پر ظلم نہ کریں بلکل رجولانے رجولین اور اس پر نون آتا ہے نون صرف گرتا ہے کس کا مضاف کا حل وجہر رجولین اب خبر ہے بگڑے ہوئے ہیں باسے رانے بلکل ٹھیک باسے رانے وجہن مذکر جی اگلا ہے بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں یہ تو آسان ہے بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں جی کون کرے گا اس کو عطیق صاحب بلکل ٹھیک ہے انہ بلکل صحیح واجہ یر ٹھیک ہے جی وجہ وجہانے تھا اب ہوگا وج ہائنے وج ہائنے تو ہاں پر تو زبر اور یا جو نون گرایا تو وجہ ہی بن گیا تھا ملانے کے لئے زیر دی انہ وجہ یر رجو لین باسران جی کسی کو سمجھنا آیا تو پوچھنے جی انہ کا اثر مضاف پر پڑتا ہے مضاف علیہ تو زمین جنبت نجنبت گل محمد وہ ہمیشہ جر میں رہے گا تمام جو بھی اثرات ہیں مضاف اپنے اوپر برداشت کرے گا مضاف ایبزورب کرے گا تمام اثرات کو جملہ اسمیاں کیا سے شروع ہو سکتا ہے جملہ اسمیاں کیا کیا جب آئے گا تو جملہ جملہ ہوگا وہ ممکن ہے جملہ اسمیاں ہو ممکن ہے جملہ فیلیاں ہاں اور اگر اس کے بعد فیل آتا ہے تو جملہ فیلیاں ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں یہ سوال کبھی نہیں کر سکتا کہ کیا زید کا لڑکا اور پھر میں خاموش ہو جاؤں یا کیا اچھی کتاب یہ تو بالکل یوزلیس قسم کی بات ہے نا یہ ہاں وہ نہیں وہ پھر ایک حیرت کی بات ہوتی وہ ایک حیرت کے لیے ہوتا ہے پھر آپ لگاتے ہیں sign of exclamation اس میں بھی پھر کہتے ہیں what a good book it is جی کیا زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں کیا زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں جی سرطار صاحب پہلے ہی بتائیے کہ مبتدہ کیا ہے خبر کیا ہے زید کی دونوں کتابیں ٹھیک ہے زید کی دونوں کتابیں اور مشکل ہیں اس کی بہت صحیح اب کیا کی عربی کیا کریں گے آ جی زید کی دونوں کتابیں بہت صحیح کیا ہے دیکھیں جی اصل میں تھا کتابان ہے لیکن نون گرا دیا آ کتابا ٹھیک ہے آ کتابا زیدن ہاں سابن کہتے ہیں ہاں تو اس سے ہو جائے گا سابان سابن مشکل سابان سابین سابین کیا زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں اگلا جملہ ہے بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں کون حمد کرے گا جی جی اسمان صاحب سابان انہ کتابی کتاب بینے ہوتا ہے کتابہ تو باہ پر تو زبر آتا ہے نا وہاں کتاب بی تو یہاں کے لئے ملانے کے لئے زیر دیا انہ اچھا سوری انہ ضرورت نہیں ہے انہ کتابی اس لئے کہ یہاں ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آگے ال نہیں ہے اس لئے انہ کتابی زیدن صاحبان ماشاءاللہ زید کی مشکل کتابیں محمود کے پاس ہیں زید کی مشکل کتابیں محمود کے پاس ہیں جی کون حمد کرے گا خالد بسود صاحب نہیں نہیں آپ کریں گے انشاءاللہ یہ بتائیں مبتدہ کیا ہے خبر کیا ہے زید کی مشکل کتابیں محمود کے پاس ہیں اس کی یہ خبر ہوگئے اب اس کو بھول جائیں خبر کو اپنے سارے توجہ کس پہ رکھیں مبتدہ پہ رکھیں زید کی مشکل کتابیں یہ کیا ہے زید کی مشکل کتابیں کیا چیز ہے مبتدہ تو ہے لیکن کون سا مرکب ہے اضافی یہ کی بتا رہا ہے کہ یہ اضافی ہے زید مضافلہ ہے مشکل کتابیں مضافلہ ہے ترجمہ کریں گے ترتیب الٹ کر اور فی الحال مشکل کو صفت کو بول جائیں گے زید کی کتابیں اور یہ جمع ہے یہاں پر انہوں نے لکھا بریکٹ میں کیا ہے یہ جمع ہے تو کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے کتب تو یہ ہوگا کتب بلکل صحیح کتب زیدن اب ہم نے کتب کی صفت لانی ہے مشکل مشکل کو کہتے ہیں سابن اور یہ غیر آقل کی جمع مکسر ہے اس کی صفت کیا آئے گی واحد مونس صحیح تو اصل میں تو ہو گئی ہے اس پر چونکہ رفع ہے تو اور اگر تنوین کے بعد ال آ جائے تو پھر میدان میں کون آیا کرتا ہے مونے کتنی آتا ہے پھر میدان کتب زیدنس صابت صحیح اور کیا ہے جی محمود کے پاس محمود پر ال نہیں آسکتا نام ہے صحیح اندہ محمود اندہ محمود کتب زیدنس صابت اندہ محمود جو نیک مومن ہے وہ نیک مومن ہے سلیم منشی صاحب مبتدہ کیا ہے بلکل ٹھیک اور نیک مومن ہے اس کی کیا ہوگئی خبر ہوگئی مبتدہ کی عربی کیا ہوگی جس کی باری ہوگی بتا ہے ورنہ حق طرفی ہوتی ہے یہ بھی ہم نیک مومن ہیں کونسا مرکب ہے مرکب توصیفی ترتیب بلڑ کے تجمع کر دیجئے مومنونہ بلکل صحیح بلکل صحیح مومنونہ صالحونہ بہت صحیح دیکھیں اصل میں تو آپ کو آنا چاہیے عربی سے اردو میں ترجمہ وہ کسی کو آتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے اردو سے اردو کی اتنی فکر نہ کیا کریں آپ کا اصل حدف کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا تو عربی سے اردو آسان ہے اردو سے اردو کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن بہت ساری گلیں کھل جاتی ہیں جب ہم اردو سے اردو کر رہے ہوتے لیکن اس میں اگر کوئی مشکل ہے تو قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محلے کے مومن نیک ہیں محلے کے مومن نیک ہیں ہارتن جی کون کرے گا تارک سلیمی صاحب آج آپ نے نہیں کیا محلے کے مومن جی مبتدہ اور یہ خبر جی اس کے عربی کریں محلے کے مومن مومنینہ ہارتی آپ یہ نصب ہے کہ جر ہے مومنینہ مومنونہ مومنینہ مومنینہ تو نصب اور جر میں آنے کی تو کوئی وجہ ہوتی ہے ہمیشہ رفع میں لانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا مومنونہ صحیح لیکن مضاف جب ہوتا ہے تو مومن عربی غیب ہو جاتا صحیح مومنون اس پر ال آ سکتا ہے آنا چاہیے مومنن اگر ہوتا کسی محلے کے مومن تو پھر ہم مومن الحارتی نیک ہیں بلکل ٹھیک سوال ہے ہو نا باروہ جملہ ہے جی محلے کے نیک مومن محلے کے نیک مومن کون کرے گا ہمت کرے جی فیصل خالی مومن اچھا بھائی خالی مومن خالی مومن جی جی ٹھیک ہے محلے کے عربی ہارتن ہارتینا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجَهُونَ مومن حارتی بھائی یہ تونہ تینہ مونس میں کہا گیا یہ مومن حارتی صحیح ہے آگے صالحونا یہ تو آپ نے خبر کر دی محلے کے نیک مومن مومن حارت جی کیا ہوگا تیس سوال جمع ہے اس لیے سوال اون صحیح ہے مومن حارت سوال اون ٹھیک ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُ قَابَ نَتُوبُ إِلَّا